آج جو ہے ہم لیش اٹلیز فنسپل کا نیکس پارٹ جو ہے وہ سٹڈی کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم نے آج ایک نئی سٹریس کے بارے میں سٹڈی کرنا ہے ہمارے پاس effect of change in pressure اور volume جو ہے وہ کیا ہوگا تو سب سے پہلے ہمارے پاس جو ہمارا concept ہے وہ pressure and volume کے آپس کے relation کے بارے میں جو ہے وہ clear ہونا چاہیے آپ کو پتا ہے کہ pressure has an inverse relation with volume مطلب کیا ہے کہ اگر میں pressure کو بڑھاؤں تو volume کیا ہو جائے کم اور اگر میں pressure کو کم کروں تو volume میرے پاس increase ہو جائے اس کا مطلب ہے P is inversely proportional to V ضائدی سی بات ہے اب کسی چیز پر pressure apply کریں گے تو اس کا volume جو ہے وہ کم ہو جائے گا for example I have this cylinder اس کے اوپر ایک weight پڑا ہے جو کہ اس کے اوپر pressure لگا رہا ہے اور اس کے اندر موجود gas کا volume یہ ہے میں کہا کرتا ہوں میں اس weight کو double کر دیتا ہوں اب اس weight کو double کرنے سے میرے پاس جو نئی state آئے گی وہ volume کی وہ کم ہو جائے گی یہ system move کر کے یہاں سے یہاں پہ آ جائے گا اور میرے پاس جو نئی volume آئے گا وہ اب کم ہوگا تو یہ pressure volume کا جو concept ہے یہ chapter number 3 میں ہم نے gases میں detail میں study کیا تھا یہاں پر ایک اور بات جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے before we go into the effect of change in pressure and volume ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ effect of change جو ہوگا لی شیٹلے principle کا جو ہم study کرنے جا رہے ہیں pressure اور volume کا that will be only on vicious reactions وہ reactions جو کہ gas phase میں ہوں گے ان کے اوپر pressure اور volume کا effect جو ہے وہ خاصہ reasonable ہوگا اور no effect on liquids and solids کے reaction کے اوپر جو ہے reaction وہ بہت کم ہوگا کیونکہ یہ compressible نہیں ہوتے ہیں اوپر pressure apply کرنے سے ان کا volume کم نہیں ہوتا ہے جبکہ gas کے اوپر pressure apply کرنے سے اس کے volume پہ فرق آتا ہے تو یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ pressure اور volume کا جو effect ہوگا کسی بھی reaction کے equilibrium کے اوپر that would be only if the reaction is in gaseous state gaseous reaction ہے تو ہی یہ کام ہوگا تیسری important بات جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ یہ effect جو ہے pressure اور volume کے change کا وہ important صرف اس صورت میں ہے when number of moles of reactants are not equal to the number of moles of products کچھ reaction میں یہاں پہ دو اگزامپل دے دیتا ہوں ایک reaction ہے میرے پاس a plus b یہ بنا دیتے ہیں آپ کے پاس 2c تو یہاں پہ number of moles reactants کے دو ہیں اور number of moles products کے بھی number of moles of products are 2 similarly ایک اور reaction ہے میرے پاس جس کے اندر a plus b یہ مل کے بناتے ہیں c تو یہاں پہ number of moles of products reactants جو ان سے ہیں وہ تو دو ہیں لیکن number of moles of product is 1 تو 2 is not equal to 1 تو اس کیس میں جو ہے ہمارے پاس pressure and volume کا فرق واضح ہوگا جبکہ اس کیس کے اندر جس کے اندر number of moles are equal to the number of moles of products reactants کے اور product کے moles اگر برابر ہوئے ہیں تو we will have no effect of the pressure and volume تو before we go to study کہ pressure اور volume کا exactly فرق ہوتا کیا ہے اس سے پہلے یہ تین چیزیں آپ کے ذہن میں ہونی چاہیئے ایک pressure اور volume کا relation کہ pressure بڑھانے سے volume کم ہوتا ہے دوسرا یہ کہ reaction ہمیشہ gashes form میں ہونا چاہیے before we study the effect کیونکہ gas کے اوپر pressure اور volume کا notable اور prominent فرق ہمیں نظر آتا ہے liquid or solid case میں ایسا نہیں ہوتا liquid کے اوپر pressure apply کرنے سے اس کا volume کم نہیں ہوتا they are incompressible اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ effect صرف انہی reactions میں نظر آئے گا جن میں number of moles of reactants are not equal to the number of moles of products یہاں تک اب ہم چونکہ clear ہیں اب ہم study کر سکتے ہیں کہ volume اور pressure کو change کرنے سے ہمارے پاس کیا فرق آتا ہے کسی بھی system کے equilibrium کے اوپر اس کے لئے ہم ایک اپنا reaction جو ہے جو آپ کے بک میں بھی mention ہے اس کو لے کر چلتے ہیں بک میں آپ کی کہتا ہے جی 2SO2 جو کہ sulfur dioxide gas ہے plus O2 oxygen gas یہ آپس میں react کرتے ہیں اور آپ کے پاس 2SO3 جو ہے وہ بنا دیتے ہیں تو سب سے پہلی condition کیا تھی reaction آپ کا gas form میں ہو وہ complete ہے دوسری کیا تھی کہ number of moles of reactants جو کہ تین ہیں وہ برابر نہ ہوں number of moles of products کے جو کہ دو ہیں تو یہ equal نہیں ہیں تو یہ دونوں condition satisfied ہیں اس کے اوپر ہم pressure کا effect جو ہے وہ study کر سکتے ہیں اب اس reaction میں آپ دیکھیں کہ this reaction proceeds with the اس کے volume میں کیا ہو رہا ہے پہلے یہ تین مول تھے زیادہ جگہ لیں گے proceeds with the decrease in volume کے جیسے جیسے reaction آپ کا آگے بڑھ رہا ہے آپ کے reaction mixture کے volume میں کیا ہو رہی ہے کمی واقعہ ہو رہی ہے جس تین مول آپ نے شروع کیے تھے جس کے reaction میں بنے کتنے ہیں دو مولز بنے ہیں تو ٹوال یہ مطلب concept یہ build ہوا کہ جیسے جیسے reaction proceed ہوگا آپ کے پاس volume کے اندر decrease آئے گا اب بھوتا کیا ہے اب suppose کریں کہ ہمارا جو system ہے that is now at equilibrium اب چونکہ ہم لوگ equilibrium کے اوپر ہیں تو یہاں سے جو conclusion نکلی وہ یہ تھی کہ volume of the equilibrium mixture equilibrium state کے اوپر جو آپ کا mixture کا volume ہے that is less than the volume we started with کیا مطلب کہ جس volume سے ہم نے start کیا تھا کیونکہ start میں ہم نے تین مول لیے تھے لیکن equilibrium میں دو مول بنے ہیں تو volume جو ہم نے شروع کیا تھا وہ زیادہ تھا اور volume of equilibrium کا volume جو ہے وہ کم ہے اس volume سے جس کو لے کر ہم شروع ہوئے تھے تو یہ ہمیں بات پتا چلی اس reaction کی شکل کو دیکھتے ہوئے اس reaction کو سمجھتے ہوئے اب تیسری بات جو اس میں important ہے کہ اب ہم اس کے volume کو اگر مزید چھیڑیں اب آپ کا system equilibrium پہ ہے اب ہم نے اس کے اوپر stress کو apply کرنا ہے اور stress میں apply کرتا ہوں کہ I decrease the volume volume کو میں نے کیا کیا میں نے volume کو کر دیا کم یا میں کہوں کہ میں نے pressure کو بڑھا دیا pressure کو بڑھاؤں گا تب بھی volume کم ہو جائے گا تو آپ pressure کو چھیڑ لیں یا چاہے volume کو چھیڑ لیں بات in the end جو ہے وہ ایک ہی ہوگی اب اگر میں volume کو اپنے decrease کر دوں تو میرے پاس جو system ہے وقت direction میں move کرے گا ظاہری سی بات ہے کہ آپ کا جو reaction ہے یہ والا that favors یہ کس کو favor کر رہا ہے that favors less volume آپ کے پاس جو آپ کا reaction ہے وہ کم volume کو support کر رہا ہے کیونکہ جب وہ forward direction میں جاتا ہے تو اس کا volume کم ہوتا ہے میں نے جب volume مزید کم کر دیا تو system کے اوپر stress آگئی اور stress آئے گی تو اس stress کے effect کو ختم کرنا چاہے گا system اور ختم کیسے کرے گا کہ اس کو پتا ہے کہ اگر میں forward direction میں move کرنا شروع کر دوں reaction تو میرے پاس volume کم ہو سکتا ہے تو اب چونکہ آپ نے volume کم کر دیا ہے تو اس کم volume میں equilibrium لانے کے لئے system کیا کرے گا forward direction میں move کر جائے گا تاکہ آپ کے پاس جو کم reaction ہے جو کم volume ہے اس میں reaction equilibrium attain کر لے تو یہ ہمیں پتا لگا کہ آپ نے اس reaction کے case میں جب volume کو کم کیا تو آپ کا system جو ہے وہ disturbed ہو گیا اور equilibrium حاصل کرنے کے لئے اس نے struggle شروع کی اور وہ struggle کیسے اس کے پاس equilibrium آئے گا وہ اسی صورت میں آ سکتا ہے کہ وہ forward direction میں move کرے کیوں کیونکہ forward کا volume کم ہے تو وہ کم direct آپ نے کیا بھی یہ یہ ہے کہ آپ نے اس کا volume کم کر دیا ہے تو وہ کم volume میں سمانے کے لئے forward direction میں move کرنا شروع کر دے گا تو this was the effect of volume and pressure on any reaction pressure کیا ہے کہ آپ نے volume جو کم کیا ہے وہ آپ نہ کریں آپ vessel وہی ہوتنے کی رہنے آپ اس کے اوپر pressure apply کر دیں pressure بڑھانے سے کیا ہوگا volume کم ہی ہوگا تو pressure and volume are inter related تو یہ ہمارے پاس تھا آپ کے یہ تھا ہمارے پاس the effect of volume and pressure ایک اور important بات جو یہ ہے value of kc value of kc that remains always constant یہ چونکہ constant ہے تو یہ value جو ہے وہ change نہیں ہوگی اس کی value kc کی ہمیشہ same ہی رہتی ہے اور رہے گی اب ہم چلتے ہیں اپنے third part کی طرف جس میں ہم اسی کو مزید detail میں دیکھیں گے اور ہم quantitative effect دیکھیں گے کہ ہمارے پاس equational effect کیا آتا ہے mathematically ہم جو ہے volume کے change کا effect دیکھیں گے quantitative effect of volume in equilibrium ہم اپنے اسی reaction کو لے کے چلتے ہیں جس کو ہم نے study کیا ہے اور وہ reaction تھا two s o three gases form plus o two اور اس نے جو ہے reversibly react کیا اور بنا دیا two s o three gas اب when at t is equal to zero جب reaction آپ کا start ہوا تھا تو یہ a تھا یہ b اور یہ zero جب time برابر ہو گیا equilibrium کے تو یہ بن گیا two x یہ بن جائے گا a minus two x اور یہ بن جائے گا b minus x یہ ساری باتیں جونسی ہیں ہم پہلے بھی اپنے اس chapter کے start میں جب ہم equilibrium constant نکالتے تھے تو پڑھ کے آئے تھے پھر ہم نے کیا کیا اس کو volume سے divide کر دیا تاکہ یہ بن جائیں concentration اب kf کی میں value لکھوں گا kf is equal to the product کی concentration divided by reactants کی concentration this is is so 2 so 2 کی concentration اور od کی concentration اب میں if terms میں اگر اس کو لکھنا چاہوں تو so 3 میں پاس ہے 2x اور اس کا square divided by so 2 ہے میرے پاس a minus 2x over v whole کا square into 2 b minus x over v کا no square اس کے اوپر square نہیں آئے گا ہوگا کیا اوپر یہ v square اس v square سے cancel out ہو جائے گا اوپر بچ جائے گا 2x کا square جو کہ ہوتا ہے 4x square divided by a minus 2x کا square نیچے بچ گیا کیونکہ اس کا v square اس v square سے cancel out ہو گیا ہے اور b minus x over v بچا ہے میں نے یہاں پہ لکھ دیا اور یہ نیچے والا v آپ کے پاس اوپر آ جاتا ہے تو یہ شپل آپ کے پاس جو ہے kv کی final form بنے گی this is the final form of kc جو کہ میں یہاں پہ بھی لکھ دیتا ہوں kc is equal to 4x square into v divided by a minus 2x کا square into b minus x اس کے اندر اگر آپ دیکھیں kc کی value تو آپ کے پاس v جو ہے وولیم ہے a اور b جون سے ہیں وہ number of moles ہیں s o 2 کے اور o 2 کے جو کہ ہم نے initially present کیے تھے اور x جون سے ہیں x is the number of moles of oxygen which has reacted at equilibrium اب اب اگر آپ ان کا reaction دیکھیں تو ہوگا کیا کہ kc تو ہم نے define کر دیا شروع میں کہ kc نے constant constant رہنا ہے اب اس کیونے چونکہ constant رہنا ہے تو ہمارے پاس جو وولیم ہے اور x کا relation کیا ہے وہ relation یہ ہے کہ اگر میں وولیم کو جو ہے وہ بڑھاؤں تو میرے پاس یا ہوگا وولیم وولیم is انکریزد تو x کیا کرے گا x is ڈیکریزد تاکہ آپ کا case جو ہے وہ کیا رہے constant اگر نومینیٹر کا کوئی چیز بڑھے گی تو اس کے ساتھ x سکیئر ہے تو اس کو کم ہونا پڑے گا تاکہ یہ والی value جو ہے وہ ہمارے پاس کیا رہے same رہے case کی ویلیو جو ہے وہ constant رہے اور اس ویلیو کو constant رکھنے کے لیے ہی جو ہے ہمارے پاس یہ جو ہے ہم اس کا reaction اس کی جو ہے kinetics ہم study کر رہے ہیں کہ v بڑھانے سے x جو ہے وہ کیا ہوگا ڈیکریز ہو جائے گا اب اس سے پتہ یہ چلا کہ جتنا ہم وولیم انکریز کریں گے اتنا ہی x جو ہے وہ ڈیکریز ہوگا similarly اب ہوگا کیا اگر ہم اس کے الٹے بات کریں اگر میں وولیم کو کر دوں ڈیکریز ڈیکریز تو میرے پاس جو x ہے وہ کیا ہو جائے گا ڈیکریز 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 reaction backward direction میں move کرے گا opposite case کیا ہے کہ pressure بڑھاؤ volume کم ہو volume کم ہو x increase کرے گا اس equation سے ہمیں پتا چلا کہ ان کا relation الٹا ہے x کے increase کرنے کا مطلب ہے ہمارے پاس کہ اس reaction میں O2 کی quantity جو استعمال ہوئی ہے وہ بڑھ گئی ہے جس نے reaction میں حصہ لیا وہ بڑھ گئی اور جب reaction میں حصہ oxygen زیادہ لے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ reaction آپ کا forward direction میں move کر رہا ہے تو this was the quantitative effect جو کہ ہم نے kc کی term کے اندر نکال کے ہم نے study کیا so this was very important similarly اب ہم ایک دو reactions اور دیکھتے ہیں ایک reaction ہے آپ کے پاس pcl5 جو کہ react کرتا ہے آپ کے پاس بنا دیتا ہے pcl3 plus cl2 اس کے اندر دیکھیں کہ ایک reaction ایک mole آپ کے پاس تھا جبکہ react product کے mole سے دو اور اس کی اگر میں لکھوں kc تو یہ آتی ہے x square over v into a minus x اس کے اندر v اور x کا اب دوسرا relation ہے v کو بڑھا ہوں گا تو x کی value جو ہے وہ change ہوگی similarly اگر میں دوسرا reaction لوں آپ کے پاس n2o4 کا تو وہ n2o4 مل کے بناتا ہے 2n02 اور اس کا اگر میں kc لکھوں تو وہ آتا ہے 4x square divide by v into a minus x تو ان دونوں reactions کے اندر جو volume کا factor ہے volume present is in denominator volume is present in denominator volume نیچے ہے اور نیچے ہونے کا کیا مطلب ہے کہ آپ کے پاس اس کی وجہ یہ ہے denominator میں آنے کی کہ products کی جو moles ہیں وہ ہمیشہ زیادہ ہیں یہاں پر one ہے یہاں پر two ہے لیکن جو reaction پہلے study کیا تھا اس کے اندر کیا تھا اس کا opposite تھا اس کے اندر products کے جو کم تھے اور reactants کے زیادہ تھے یہاں پر process اب الٹا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ان کی case کی equations کے اندر v جو ہے وہ denominator میں آ رہا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے کہ ان reactions کے case میں volume کا effect الٹا ہوگا اگر اس case میں مجھے reaction کو forward move کروانا ہے تو میں equilibrium پہ volume کو increase کروں گا کیوں؟ کیونکہ دونوں یہ reaction this reaction and this reaction they are favoring volume increase کہ یہ کم volume سے شروع ہوئے تھے reaction complete ہونے پر volume بڑھ رہا ہے ان کا تو اگر میں equilibrium پہ volume مزید بڑھا دوں تو یہ reaction forward میں move کرے گا جبکہ یہاں پہ الٹا تھا یہ reaction decrease volume کو support کر رہا تھا اس لیے ہم نے volume کو مزید کم کر دیا تاکہ ہمارا reaction اس direction میں forward میں move کرے یہ reaction جو ہیں یہ volume increase کو support کر رہے ہیں لیے ہم میں ان کے volume کو مزید بڑھا دوں گا تاکہ یہ reaction forward direction میں move کر سکے تو یہاں یہ ہمیں پتا چلا کہ ہم کس طرح سے volume and pressure کو کے ساتھ کھیل سکتے ہیں اپنے کسی بھی reaction کو forward یا پھر backward move کروانے میں اور end پہ وہی شروع کی assumptions والی باتیں آپ کو پھر سے remind کروارہا ہے آپ کے بک میں بھی کہ آپ کے پاس reaction gases form میں ہونا چاہیے اور آپ کے پاس جو ہیں end of reactants must not be equal to the end of products اگر ایسا case نہیں ہوگا تو پھر ہمارے پاس pressure اور volume کے change کے اوپر no effect ہوگا no effect of change in pressure and volume تو this was the topic about the volume اور pressure کے change کے اوپر کیلی شیٹلی اور پرنسپل کو ہم کیسے apply کر سکتے ہیں تو i hope یہ concept بھی آپ کا جو ہے وہ clear ہو گیا ہوگا